ریاست سے غداری ان لوگوں کی بھی ہے جو آمز اٹھاتے ہیں اور ریاست کی غداری ان مقتدر حلقوں کی بھی ہے کہ جو سیاست کو دور کر دیا ہے جنہوں نے بلوچستان سے اس ریاست کے جو نمائندے ہیں وہ یہاں سے عرب پتی ہو کے نکلتے ہیں لیکن جو عام بلوچی ہے وہ بہت تھوڑی ڈیویلپنٹ کے ساتھ وہ زندہ ہے ملٹری آپریشنز ہیں ان کی سکسیس ہمیسا شورٹ ٹرم ہوتی ہے کشمیر میں بہت دیر تک ملٹری بیٹھی رہی ہندوستان نے یہ نہیں اجازت دی کہ وہاں کی جو ملٹری ہے اس کا لوکل معیشت کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی کنٹرم آگسٹ دوہزار چوبیس پاکستان کے صوبے بلوچستان کے لیے دہشتگردوں کا حدف رہا متعدد حملوں نے کم سے کم چوہتر لوگوں کی جان لی لیکن بلوچستان میں دہشتگردی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ایک زاویہ یہ ہے کہ یہاں پہ باہر کی طاقتیں فساد پرپا کرنا چاہتی ہیں اور وہ انٹیفیرنس کرتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ باہر کی طاقتوں کا انٹریسٹ ہے آپ نے دیکھا کہ ایک انڈین انٹیلیجنس آفیسر بھی پکڑے گئے تھے رنگے ہاتھوں بلوچستان میں دوسرا زاویہ جس سے دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ریاست مخالف جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ جذبات جب ایک عام سٹرگل میں کنورٹ ہوتے ہیں یعنی جب لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں ریاست کے لیے تو جو تحقیق ہمیں بتاتی ہے بہت ساری کتابیں ہیں لیکن دو جو میری پسندیدہ کتابیں ہیں ایک وائی وی فائٹ کرسٹفر بلیکمن کی اور دوسری دی پیس فارمولا دومینک رونر کی یہ دونوں کتابیں آپ کو بڑی عام فہم زبان میں بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انسرجنسیز اکثر اس وقت ہوتی ہیں کہ جب دو خاص طرح کے عوامل کار فرماؤ ایک ہے گریڈ یعنی لالچ مختلف طرح کے جو گروپس ہیں وہ وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں آپ افریقہ میں دیکھیں گے کہ بہت سارے کئی تیل کا کواں ہے کئی ڈائمنڈ ہیں کئی مائنز ہیں اور نیچرل ریسورسز ہیں تو قدرتی وسائل کے اوپر جو قبضہ ہے وہ خاص گروپس کرنا چاہتے ہیں اور وہ پھر ہتھیار لے کے اس کے پر کنٹرول کرتے ہیں دوسری جو ایک بڑی چیز ہوتی ہے وہ گریونز ہوتی ہے یعنی جو رنجش ہیں شکایات ہیں لوگوں کی عوامت کی ریاست کے خلاف ان شکایات کو کوئی قدرتی نیچرل فطری راستہ نہیں ملتا کہ وہ سامنے آسکیں اظہار ان کا ہو سکے اب وہ فطری راستہ کیا ہوتا ہے وہ ہم انگریزی میں اس کو کہتے ہیں institutions of conflict management ایسے ادارے جن کے ذریعے لوگ ایکسپریس کریں اپنی شکایات کو اس میں میڈیا ہے آپ کی سیاست ہے اس میں بار associations ہیں یہ بہت سارے مختلف طرح ادارے ہیں خاص طرح پر سیاست وہ بہت اہم ہے اور یہ جو دونوں عوامل ہیں یہ بلوچستان میں خاص طور پر کافرما ہے یہاں پہ وسائل بہت زیادہ ہیں اور ان وسائل پہ باہر والوں کی بھی نظر ہے اور جو ریاست کو کنٹرول کرتے ہیں جسے ان کے پاس ریاست کا اقتدار اور انتظام انسرام ہے وہ بھی جاتے ہیں کہ ان کا کنٹرول ہے ان ریسورس کے اوپر تو جو عام بلوچی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس ریاست کے جو نمائندے ہیں وہ یہاں سے عرب پتی ہو کے نکاتے ہیں لیکن جو عام بلوچی ہے وہ بہت تھوڑی ڈیویلپمنٹ کے ساتھ وہ زندہ ہے ان کے ایمپیز کو بھی بلینز کی ڈیویلپمنٹ گرانٹس ملتی ہیں لیکن عام بلوچی بچارہ سفر کر رہا ہے وہ آپ کو ڈیویلپمنٹ کے ڈیٹا میں نظر آ جاتا ہے پاکستان میں جو فیڈل بیورو سٹیسٹکس نے بہت سارے سرویس کی ہیں اس میں لگتار آپ کو نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں چاہے وہ تعلیم ہو چاہے وہ ہیلتھ ہو چاہے اور طرح کے ڈیویلپمنٹ انڈیکیٹرز ہو پورا پاکستان ایک طرف جا رہا ہے اور بلوچستان ایک جانب یا نہیں زیادہ ڈیٹیلیوریشن کی طرف زیادہ دگرگو ہو رہی ہے دہشتگردوں سے مذاکرات حکومتی عہدداران نے ریجیکٹ کر دیئے لیکن کیا دہشتگرد بلوچ کبھی ناراض بلوچ بھی ہوا کرتا تھا جب ہم بات کرتے ہیں ریاست سے غدداری ریاست سے غدداری ان لوگوں کی بھی ہے جو آمز اٹھاتے ہیں اور ریاست کی غدداری ان لوگوں کی بھی ہے ان طبقات کی بھی ہے پاکستان میں ان مقتدر حلقوں کی بھی ہے کہ جو سیاست کو دور کر دیا ہے جنہوں نے بلوچستان سے جو بلوچستان کی اصل جنون ریپریزنٹیشن ہے جن کو لوگ قبول کر کے اسمبلی میں بیجیں وہ رستے ہم نے سب مصدود کر دی ہیں ہم نے ایک مصنوعی قیادت جنریٹ کر دی ہے بلوچستان میں کہ جو ریاست کے ساتھ ہے اس کی امام پہ سیاست کرتی ہے لوگوں کو ریپریزنٹ نہیں کرتی ان کی لائلٹیز جو ہیں وہ ریاست کے چاندداروں کے ساتھ ہیں ان کی لائلٹی عوام کے ساتھ نہیں ہے عام بلوچ پہ اتھیار اٹھاتا ہے اور وہ پنجاب کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں وہ سندھ میں بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ریاست میں ان کی آواز نہیں ہے وہ ان کی زندگی کا اوپر ان کا اپنا کنٹرول نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ ایک نو آبادیاتی کلونیل ریاست کے اندر رہ رہے ہیں آپ کالونی کے طور پر رہ رہے ہیں وہ جب جذبات آپ کے اندر آتے ہیں تو پھر آپ ریاست کے خلاف اتھیار اٹھاتے ہیں بہت سارے جو دنیا میں انسرجنسیز ہیں وہاں پہ لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں اور پھر بہت سارے لوگ میڈییشن کرتے ہیں اور اس کے درہو ان کے ساتھ بات جیت کر استعمال کرتے ہیں وہ ہتھیار پھینکتے ہیں پریاست نے میرے خیال میں مشرف صاحب کے زمانے کے بعد بھی کوشش کی تھی بہت سارے لوگوں نے ہتھیار پھینکے جو ہتھیار اٹھانے والے لوگ ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اورگنائز کرتے ہیں جس طرح بلوچ لیبریشن آرمی ہے اور اس طرح کے ادارے ہیں ان کو باہر کی بھی سپورٹ مل سکتی ہے ان کے خاص طرح کے حدف ہو سکتے ہیں لیکن جو وہ جن لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں تو آپ نے ریکروٹرز اور ریکروٹس سے الہدہ کرنا جو بہت سارے لوگ جو ان لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں باہر کی پشت بنائی ہے ان کے پاس ان کو آپ الہدہ کریں ان لوگوں سے جو ان لوگوں کے پاس جا کے کام کرنے کے لیے دیار ہو جائیں بلوچستان میں پاکستانی فوج کی بھاری نفری عموماً تنقید کا باعث بنتی ہے لیکن کیا یہ تنقید جائز ہے؟ جب بھی کوئی ایسی شورش کسی بھی علاقے میں پیدا ہوتی ہے جہاں پہ انسرجنسی آتی ہے بہت زیادہ وہاں پہ آپ کا جو ملٹری سلوشن ہے وہ صرف ایک سلوشن ہوتا ہے آگ بجائی فوری طور پہ آپ نے ملٹری کو واپس بلایا یا وہاں رکھا تو انہیں پیچھے کیا اور سیاست کے دروازے کھولتے ہیں دیکھیں جہاں پہ بھی وائلنس جنریٹ ہوتی ہے دنیا میں وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں انگریزی میں ہم اسطلعہ استعمال کرتے ہیں انسٹیٹوشنل وائٹس جہاں پہ ادارہ جاتی خلا پیدا ہو ایک اور اس میں جو بہت اہم بات ہے سمجھنے کی جو میرے خیال میں پاکستان پہ زیادہ نہیں ہوتی لیکن مشرق وستہ میں آپ کو بہت کلیرلی نظر آتی ہے افریقہ میں بھی نظر آتی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کسی آہ ملٹری کو بٹھائیں گے تو اس ان کا انٹریس بن جائے گا مفاد بن جائے گا کہ وہ کانفلکٹ کنٹینو کریں کیونکہ اس کانفلکٹ کے ساتھ ان کے ریسورسز جنریٹ ہوں تو آپ اس میں ایک اچھی مثال یہ ہے کہ آپ کہیں آگ لگی ہے اور آپ ایک آگ بجھانے والی گاڑی بھیجتے ہیں وہ بجا کے اور واپس آتی ہے فوری طور پر اگر اس آگ بجھانے والی گاڑی کو وہیں بٹھا دیں گے اور ان کو وسائل دے دیں گے اور ان کو پریولیجز دے دیں گے تو ان کا ہمیشہ سے یہ ایک مفاد رہے گا کہ یہاں پہ آگ لگی لے کیونکہ جب تک آگ لگی لے گی آپ کو وسائل ملتے رہیں گے اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں سیریا کے اندر بھی کہ وہاں پہ جس جگہ پہ سیرین ڈیموکرائٹک فورسز ہیں ریجیم پہ جس کا کنٹرول ہے وہاں پہ آئل ریفائنری ہے بظاہر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کیونکہ وہاں کا جو آئل ہے وہ ادھر آ کے ریفائنری ہے جب آپ وہاں پہ طاقت کو بٹھا دیں گے جب آپ ملٹری ایک جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے تو اس سے گریونسز یعنی جو آپ کے ریاست مخالف جذبات ہیں وہ مزید بڑھت مثلاً اگر میں ایک ملٹری پلینر ہوں ایک دشمن ملک کا جس کا یہ مفاد وابستہ ہے کہ بلوچستان میں شورج رہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا انٹریسٹ ہوگا کہ یہاں پہ ملٹری کا ہی کنٹرول رہے ہیں ملٹری آپریشنز ہیں ان کی سکسیس ہمیں ساں شورٹ ٹرم ہوتی ہے انلیس دی آر اکمپنیڈ سیاسی، معاشی، معاشرتی دوسرے طرح کے جو ٹولز ہیں وہ سامنے آنے پڑتے ہیں ہمارے لیے ہندوستان ایک بہت انٹریسٹنگ ایکسیمپل ہے کشمیر میں بہت دیر تک ملٹری بیٹھی نہیں اور آج تک بیٹھی ہوئی ہے دنیا کا one of the most militarized regions ہے کشمیر لیکن وہاں آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے یہ نہیں اجازت دی کہ وہاں کی جو ملٹری ہے اس کا لوکل معیشت کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی کنٹرول وہ کشمیری ٹریڈرز ہیں کشمیر کی اپنی جو اکانومی ہے اس کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان کی ریاست کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں ان کے انٹریسٹ کو سرب کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں علاو کرتے کہ وہاں کی پولیس اور وہاں کی جو ملٹری ہے ہندوستان کی اس کا کشمیر میں کوئی ڈائرٹ یا بلواستہ یا ڈائرٹ کنٹرول ہو وہاں کی لوکل معیشت دہشتگردوں کا پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو خصوصاً ٹارگٹ کرنے کا اصل مقصد کیا ہے جو لوگ اٹیک کرتے ہیں ٹیررزم میں آپ دیکھیں مشرق کا وسطہ میں آئیسز القاعدہ یہ پورے مختلف گروپس ہیں یہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ ایک ریلیجیسلی انسپائرڈ ہیں اور ایک خاص فلسفہ ہے اس کے تحت وہ آ رہے ہیں اور اس کے خلاف دماغے کر رہے ہیں لیکن وہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں ایک سوشل سائنس پریسیزن ہے یعنی تحقیق کی بنیاد پہ وہ ٹارگٹ چوز کیے جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ خاص طریقے سے بلوچستان میں ان جگہوں پہ اٹیکس کیے جاتے ہیں جو ریاست کو اور عوام کو کٹھا رکھتے ہیں اور اسی لئے آپ نے دیکھا کہ اس وقت بلوچستان اور پنجاب کے درمیان مجھو دوری کا طریقہ بنایا گیا کہ آپ ایک خاص طرح کا سنٹیمنٹ جنریٹ کریں کہ جو پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں وہ تو ایکچلی ساؤت پنجاب سے آ رہے ہیں وہ تو تقریباً بلوچستان کی ایکسٹینشن ہے ساؤت پنجاب وہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہ اس طرح کا کوئی بھی جو رشتہ ہے آپس میں وہ باہر کی طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ وہ آپس میں جنریٹ ہو لیکن ہم بھی باہر کی طاقتوں کی معاونت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے وہی رشتے خود ختم کیے ہوئے ہمارا میڈیا بلوچستان کو کور نہیں کرتا ہم نے ایکنومک لنکجز بلوچستان کے اس پہ زیادہ کام نہیں کیا جب گوادر نائٹیز میں بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوا تو اسلام آباد کراچی لاہور کے لوگوں میں جا کے وہاں پہ پلاؤٹ لیے زمینے لی ہاؤزنگ سوسائٹیز بنی لیکن کوئی ایسا طریقہ نہیں رکھا گیا کہ جس میں جو لوکل بلوچ سٹیزن ہے اس کا بھی انٹرسٹ ہو اور اس کا سٹیک ہو اس پروسپیریٹی کے اندر تو جتنا زیادہ باہر کے لوگ اٹیک کرتے ہیں ان انسٹیٹوشنز کو اور اس طرح کے رابطوں کو ہمیں اس طرح کے رابطوں کو مزید انکریز کریں اب اس میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب آج سے میں کئی برس پہلے قادری صاحبے دھرنا دے رہے تھے اسلام آباد اور اس دھرنے سے ایک مہینہ پہلے بلوچستان میں ایک بہت ہی کمپیٹنٹ پولیس آفیسر تھا جس نے کافی حد تک جو دہشت کردی ہو رہی تھی اس کی کلہ کمہ کے لیے بہت عام کردار اس پولیس آفیسر کو مارا گیا جو سٹیٹ کی سب سے فرنٹ لائن ہے پولیس اس کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے اور یہ بڑی سٹریٹیجک ٹارگٹنگ ایک مہینے کے بعد اسلام آباد میں جب قادری صاحب کا دھرنا ہوا اس دھرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جس ادارے کو نقصان اور نظیمت اٹھانا پڑی وہ بھی پولیس تھی کیونکہ پولیس کے جو افسر تھے ان کو مارا گیا زخمی ہوئے اسپتالوں میں لے کے جانے کا مسئلہ ہوا ان کے ٹاپ سینئر آفیسز نے ان کو بچایا نہیں اور ہمارے ریاست کے دوسرے ادارے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے جب پولیس کے اوپر اتنا زیادہ ٹارگٹنگ ہو رہی تھی مجھے یہ بتاتا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ فنڈمنٹلی کنفیوزڈ ڈی نیچر آف دو بلوچستان میں ایک طرح کا کنٹینیوڈ مارشل لاؤ اور اس کے سامنے ایک سیویلین فساد ہے ہرنگ بلوچ اسلام آباد آ رہی ہے ابھی تو وہ پھر بھی ریاست سے مانگ رہی اب یہی لوگ جب بندوقیں اٹھا لیں گے تو وہ ریاست سے مانگے نہیں وہ ریاست سے جنگ کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے اس کا یہ مفاد ہی نہیں ہے کہ وہ جائے بلوچستان میں اور عام بلوچ کے ساتھ بات کرے اور ان کا ووٹ لے بلوچ ناراض ضرور ہے لیکن وہ ریاست میں ان کو لانے کے طریقے موجود ہیں تینکیو فر واشنگ دھ فل ویڈیو آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا سو اگر آپ کو سپورٹ انڈپینڈ جنرلزم اور کچھ موسیقی 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 کچھ موسیقی موسیقی